موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جاری ہے کہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حافظ التفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ ان کے جگرگوشہ امیر محترم حافظ محمد سعید حسین رزوی کو انہوں نے آج پھر عدالت نے جو ہے اس طرح کی ناانصافی کرتے ہوئے بغیرتی کی حاد لگاتے ہوئے خنزیروں کے یاروں نے کتوں نے کمینوں نے بغیرتوں نے اب ہم ان کو کیا کہیں ہماری اللہ معاف کرے کہہ کہہ کہ زبانیں گندی ہو گئیں لیکن خنزیروں کو کتے کے ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کو نہیں شرم آتی ہیں وہ جاج کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں میں تو کہتا ہوں اس خنزیر کے بچے کے کتے کے نسل کے اس کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں اللہ کر کے وہ جو خبیص کتے کا بچہ ہر دفعہ حافظ محمد سعید حسین رزوی کی جو اس طرح کر دیتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ بغیرت کے بچے خنزیر کوئی شرم کرے وہ اپنے مفاد کے لئے وہاں پہ انہوں نے جو بھی کیا جسا سارے معاملات اپنے مفاد کے لئے کبھی نکلیں باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس کے لئے بات کرتے ہیں اور آپ اس طرح ڈیٹ ایکسٹینڈ پہ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں اور ان خنزیر کے بچوں نے آج پھر جو بھی ان کے معاملات تھے حکومتی دباؤ تھا یا جو بھی تھا اس کتے کے بچے کو تو شرم آنی چاہیے نا کہ بغیرت انہیں ایک دن مرنا نہیں ہے تو انہوں نے ناانصافی کرتے ہوئے قبلہ امیر محترم کو ایک ماہ مزید انہوں نے نظر بند کر دی ہے اور جو لارے لگائے ہوئے تھے ہمیں کہ یا نہ جون کو ہے یا نہ جون کے وہ خنزیر کے بچوں نے پھر ایک ماہ کی توسیح کر دی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ان خنزیروں کو نیست و نبود کرے تو سب ہی ہمارے یہ ٹی وی چینلز والے اور یہ سارے بغیرت کے بچے ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ چلائی جا رہے ہیں میڈیا والے اور آپ بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں پہ یقین کر دیتے ہیں لو جی آیا ہو گیا تھے تحریک لبائے کینج دیئے اور جو سچ بول رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ان کو آپ نے سننا نہیں ہوتا تو ایک تو آپ لوگوں بھی بڑا گسہ ہے نا تو یہ ہے کہ انہوں نے امیر محترم قبلہ امیر المجاہدین کے صاحب زادہ والا شان کو ایک ماہ کے لیے پھر اس میں توسیع کر دی گئی ہے تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پاڑا ہے یہ سب ہماری وجہ سے ہے ہم کچھ کر نہیں سکے ہیں بابا جان تو فرمایا کرتے تھے کہ جو تاڑیچوں کے دمخواہ مندانہ تھے میں ایک منٹ بھی جیل چنہ رہندا ایک دن بھی نہ پورا ہندا اور ہمارے میں ابھی بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے بابا جان تو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے پاس وہ امانت ہیں حافظ سعید حسین ریزبی ان کے پورے گھر ولے ہمارے پاس امانت ہیں اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے تو بابا جان کو کیا موں دکھائیں گے انہوں نے کیا کہنا ہے تو اسی کاربہ ہے کہ بس ہی رپورٹیں سنتے رہے وہ آپ گھر بیٹھ کے کہ یہ حافظ سعید بھائی کے ساتھ ہو گیا ایک منہ اور دے دیا گیا یہ ہو گیا اور آپ کچھ کر نہیں رہے اللہ تعالی سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور تاکہ ہم اپنے امیر محترم کے لیے کچھ کر سکیں دیکھیں ابھی ہم اگر کچھ کریں گے تو حکومت نے ہمیں کہنا ہے لو جی اہت شدت پسند لوگ نے ایک آپ خود سوچیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے ایک بندہ یار جس کا کوئی جرم بھی نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں مجھے کوئی اٹھا کے لے جا تو میرا جرم ہے یہ کوئی تو کیسے جرم پہ یار پاکستان میں رہ کے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہے کہ جو سرکار کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ پاکستان ہمارے تھے انشاءاللہ تعالی اسی تانسار ہیں انو کڑ دینے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلدی ان سب کا انجام ہوگا یہ ٹینشن نہ لیں رامزاد پتہ نہیں کہاں سے آگے ہیں اور آگے انہوں نے سارا نے تو نبود کر دیا بیرا غرب کر کے راک دیا ہے ہمارا اللہ تعالی